بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائز کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے مارشلہ لگانے اور ظلفقار علی بھٹو کی فانسی کے بعد جنرل زیاء الحق کے گرد موجود کرتا دھرتا جنرلوں کے رائے تھی کہ سندھ سے وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو کی فانسی کے بعد اگلا وزیراعظم سندھ سے ہی لانا ہوگا تاکہ اسے قبولیت کی سندھ مل سکے اور ایسی ہی رائے پیر صاحب پگارہ کی بھی تھی پھر معاملہ فیمری اور دیانتداری کا جو درجہ محمد خان جنویجو کو حاصل تھا وہ کسی دوسرے میں کم ہی تھا الہی بخ سمرو بھی سندھ سے امیدوار تھے لیکن راجہ زفرالحق کے بقول فیصلہ سازوں کا اتفاق رائے محمد خان جنویجو پر ہی تھا سینئر صحافی کے مطابق جنرل زیاء الحق کو ایک نرم گفتار سیاستدان کی ضرورت تھی جس کے اپنے کوئی عزائم نہ ہوں اس لیے ان کی نظر انتخاب محمد خان جنویجو پر پڑی اکیس مارچ انیس سو پچاسی کے رات تک کسی کسان گمان میں بھی نہیں تھا کہ سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سندھری سے تعلق رکھنے والے منکسر المزاج زمیندار محمد خان جنویجو جنہیں ان کے سیاسی پیشواب پیر پگارہ سابق وزیر ریلوے ہونے کے باعث پیار سے ریلوے بابو کہا کرتے تھے اچانک ملک کے وزیراعظم بن جائیں گے لیکن جنویجو جیسے شریف انسان جنرل زیاء الحق کے ساتھ زیادہ دیر نہ چل سکے کہا جاتا ہے کہ صدر جنرل زیاء الحق نے اپنا ثواب دیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے محمد خان جنویجو کو وزیراعظم نامزد کر دیا تو پہلی ملاقات جس میں جنرل کی ایم عارف بھی موجود تھے جنویجو صاحب نے جنرل زیاء الحق سے سوال کیا کہ مارش اللہ کب اٹھے گا کیونکہ جب وزیراعظم ہوگا تو مارش اللہ تو نہیں چل سکتا تو کہا جاتا ہے پہلے بارہ منٹ میں ہی اختلاف سامنے آ گیا تھا کیونکہ راوی بتاتے ہیں کہ جنرل زیاء الحق کے چہرے پر ناغوار تاثرات تھے کہا جاتا ہے کہ جب محمد خان جنویجو نے وزیارت عظمہ کا منصب سنبھال لیا تو انہوں نے پر پرزے نکالنے شروع کیے ان کے لیے ہوئے کئی فیصلوں سے صدر زیاء الحق کو اتفاق نہیں تھا اور بعض معاملات پر ان کا خیال تھا کہ جنویجو صاحب ان کے دائرہ کار میں مداخلت کے مرتقب ہو رہے ہیں جنرل زیاء بہرحال ایک عامر تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ انہی کا نامزد کیا ہوا وزیراعظم ان کے سامنے ریڈ لائن کروس کرے کیونکہ اس وزیراعظم کو تو لائے ہی اس لیے گیا تھا کہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ پاکستان میں جمہوری نظام نافذ ہے لہذا جلد ہی محمد خان جنویجو سے جان چھڑا لی گئی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو پریس کریں اور آپ نے قیمتی کومنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ وزائی ضرور کیجئے اللہ حافظ